گیارہ بارہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کوئی تین پریزن وینس کھڑی ہیں میں تمام لاہور کے طریقہ انصاف کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ جل سے جل زمان پارک پہنچیں پاکستان کے کپتان عمران خان کی گریفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے لاہور میں جتنے کارکنان موجود ہیں وہ فوری طور پر زمان پارک پہنچیں اور باقی پاکستان کے کارکنان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتائے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اگر باقی قیادت بھی گریفتار ہوتی ہے تو آپ نے کسی کی کال کا انتظار نہیں کرنا آپ نے اپنے شہروں میں نکلنا ہے گریفتار کرنے لگے ہیں اس کے لیے انہوں نے سارے روڈ بند کر دی ہیں چاروں طرف سے انہوں نے رستے بند کر دی ہیں اور بہت زیادہ نفری وہاں پہ پہنچ رہی ہے جتنے لوگ اس ٹائم لاہور میں موجود ہیں پولیس اس میسیج کو جلدی سے زیادہ سے زیادہ پھلائیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی قیادت ہے امران خان صاحب کو اگر نااہل کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک بہت طاقتور آدمی نے امران خان صاحب کو یہ انفرمیشن پہنچائی گئی ہے کہ ایک بہت طاقتور آدمی نے تحریری طور پر نواز شریف کو یہ لکھ کر دیا ہے حلفا کہ نہ صرف وہ امران خان کو نااہل کروائے گا بلکہ امران خان کو گرفتار بھی کروائے گا اور یہ بات خود امران خان صاحب کے کنفرم بھی کی ہے میں نے یہ خبر آج سے کچھ عرصہ پہلے دی تھی اور کیونکہ مجھے بھی اسی سورس سے انفرمیشن ملی تھی جیسے ہی انفرمیشن امران خان صاحب کے پاس پہنچی تو میں نے ان سے جب کنفرم کیا باقی صحافیوں کی موجودگی میں تو انہوں نے کہا جی کہ خالی یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا حلفا پوری انفرمیشن یہ ہے کہ تحریری طور پر لکھ کر دیا گیا ہے خان کی جانب سے بہت طاقتور سکت ہے باکستان کے جو ہے سیاہ اور سفید کا مالک اچھا اب وہ جو ہے یہ وعدہ اگر پورا کرتے ہیں تو کیا امران خان صاحب ہاتھ پہ آدھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے دیکھیں وہ پھر مشکلات پیدا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو امران خان کو دیوار سے لگا رہے ہیں خان کی گرفتاری کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں پولیس کی بھاری نفری اس وقت زمان پارک پہنچی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے زمان پارک کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے جدر بھی نظر پڑتی ہے پولیس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں امران ریاض کے بھائی نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا کہ تمام راستے بند کر دیا گئے ہیں فوری طور پہ تمام پی ٹی آئی کے کارکن زمان پارک پہنچیں خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد عزر مشوانی جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہے خان صاحب کے انہیں بھی کنفرم کیا کہ رستے بند کیے جا رہے ہیں خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے رائے ساکب خرل ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس وقت زمان پارک لاہور ہی موجود ہے انہیں بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ واقعی زمان پارک کے آس پاس سے جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفریہ اور جو فوٹیج اس وقت رائے ساکب خرل کی جانب سے مجھے بھیجی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ پولیس کی گاڑیاں اور بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ جو ان کی رنگ برنگی بتیاں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی عمران خان کی گرفتاری کا ایک سین بنا ہوا ہے وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں آپ جناب آپ جناب عمران ریاض خان کی گفتگو تو آپ نے سن لی اس پر ابھی بات کرنی ہے لیکن سید عمران شفقت یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں گیر معمولی حیمیت کی حامل ایک شخصیت موجود ہے رات کے اس پہر ایک اہم اجلاس جاری ہے صوبائی دارالحکومت میں حلچل ہے اجلاس کے حوالے اجلاس کے حوالے مقام کے قریب ہی باقاعدہ صاف بندی ہو چکی ہے بڑی کاروائی کے اشارے مل رہے ہیں عمران خان جاگتے رہنا تو یہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ جاگتے رہنا جو ہے آج گرفتاری ہو سکتی ہے تو یہ انکیفات جناب سامنے آ رہے ہیں اب یہاں تک ویڈیو کے شروع کے اندر آپ نے انکر عمران ریاض کی گفتگو سنی یہ بڑی خطرناک گفتگو ہے یعنی انتہائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ لکھ کر دیا گیا ہے ایک طاقتور ترین شخصیت کون سی طاقتور ترین شخصیت ہے جو پاکستان کے سیاہ اور سفید کی مالک ہے کون ہوتا ہے پاکستان میں الزام نہیں لگا رہا سیاہ اور سفید کا مالک کون ہوتا ہے پاکستان کے در آرمی چیف چیف آف آرمی سٹاف آرمی چیف سیاہ اور سفید کا مالک ہوتا ہے وزیراعظم نہیں ہوتا نہ صدر ہوتا ہے نہ آئی ایس آئی کا چیف ہوتا ہے آرمی چیف تو ان کا اشارہ اسی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھ کر دیا گیا ہے عمران خان گرفتار بھی ہوگا عمران خان نائل بھی ہوگا آج بھی پلان تھا آج میں نے جو دن کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا سوہ چھ بجے قریب کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوتا ہوں نہیں ہوئے پیش گاڑیاں چلیں سیکیورٹی کلیرس کی گئی سیکیورٹی آئی بھی لے کر خان پیچھے ہٹ گیا نہیں گیا اور پھر وہ پیرتا کا وقت دیا گیا عدالت کی جانب سے کیوں پیچھے ہٹ گیا پلان موجود تھا اور ایک سرکولیٹ ہو رہی ہے ایک گاڑی ایک گاڑی کی تصویر سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ وہ زمان پارک کے باہر سے وہ سفید رنگ کی پائی گئی ہے اور اس کے اندر جناب اسلا موجود تھا اسلا موجود تھا تو کسی واردات کی تیاری تھی عمران خان تک تمام سینسٹیو انفارمیشن پہنچتی ہے ورنہ کون تھا یہ مال روڈ لاہور کا اور انشاءاللہ صبح ابھی میں اسلام آباد ہوں صبح انشاءاللہ میں بھی لاہور زمان پارکی وجود ہوں گا اور اللہ کرے عمران خان گرفتار نہ ہوں جو بھی صورتحال ہوگی پھر آپ کو وہی سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو جناب یہ مال روڈ جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں اور وہاں سے زمان پارک کنار روڈ پہ کتنا سفر ہے دو سے تین میکسیمم پانچ منٹ میکسیمم پانچ منٹ وہاں سے آنا لاہور آئی کورٹ کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن یہ سینسٹیو اور کنفرم خبر تھی کہ یہ واردات عمران خان کے خلاف ڈال سکتی ہیں لاہور آئی کورٹ سے ہی گرفتار کر سکتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو زمان پارک سے نکالا جائے تو وہ جناب آج جو کوشش ہے نا وہ ناکام ہوئی ہے اور اس وقت بڑی تعداد کے اندر جو کوٹی گا رہی ہے اور پولیس روڈ کہہ رہے ہیں کچھ باندھ رہا ہے کچھ روڈ جو ہیں وہ کھل رہے ہیں یہ دوست مختلف آڈیوز اور ویڈیوز وہاں زمان پارک سے جو بھیج رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ زمان پارک پہنچے یہ پی ٹی آئی خبر پکتول خان نے بھی جناب ٹویٹ کر دیا اور تاریخ انصاف کے افیشل پیج نے اسے ری ٹویٹ کیا کہ پولیس زمان پارک جانے والے روڈ بند کر رہی ہے تمام ورکر اور سپورٹر جلد از جلد زمان پارک پہنچیں تو دیکھیں نا یہ سارے معاملات ہیں اور یہ پی ٹی آئی سوابی کے افیشل پیج نے بھی پولیس زمان پارک جانے والے روڈ بند کر رہی ہے تمام ورکر اور سپورٹر زمان پارک جلدی پہنچیں پی ٹی آئی یو کے بڑی تعداد میں کارکنان سڑکوں پر نکل آئی شروع کپتان کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی تو یہ جو ویڈیوز بھی یہ کائنڈیا آپ اگر آپ دیکھ سکے تو تو یہ ویڈیوز بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ جناب نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک اور آ گیا راجہ یاسر ہماریوں پولیس زمان پارک راستے بند کر رہی ہے امپورٹڈ حکومت عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوئی بھی گیر قانونی اقدام اٹھا سکتی ہے تمام کارکن اپنے کپتان کی حفاظت اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچے اور یہ اللہ عمران خان کی جو ہے وہ حفاظت کرے تو یہ ہر طرف اس وقت پی ٹی آئی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس تمام سوشل میڈیا اکٹیوز تمام سیاستدان وہ سوشل میڈیا پہ اور یہ مار روڈ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی لگتا ہے آج رات ہی گرفتاری کی کوشش ہوگی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں یہ ہماری دوست رائے ساکب خرل صاحب ہے ان کی ویڈیو ذرا آپ سن لیں میں اس وقت زمان پا کے باہر موجود ہو وہ جنکشن یہ مال روڈ اور میرے آگے پانچ سو میٹر تکیباً زمان پا کے عمران خان صاحب کی رہائش اس پیچھے روڈ کی اوپر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے کہ پولیس کی کتنی گاڑی نا تین پریزن وینز ساتھ سے تیرا چودہ پولیس کی وینز موبائلز اور پریزن وینز کے اندر بھی پولیس والے تین پریزن وینز بڑی چودہ تیرا چودہ گاڑی نا موبائل وینز ایک ایس ایس پی ایس پی ڈی آئی جی لیول کے رینگ جو وہ چھوٹی جیپ ہوتی ہے وہ اور ایک ڈالا جو ڈی ایس پی ایس پی لیول کے رینگ کے بندے کے پاس ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ کے ہیں ون ون ٹو ٹو کی گاڑی نا ان کے ساتھ ہیں اسی طرح کی نفری آگے ایک اور اندر پاس آتا ہے زمان پا گزر کے امران خان صاحب کی رہائش کا گزر کے اس انڈر پاس کے اوپر بھی اتنی نفری پہنچ کی ہوئی ہے روڈ پہلے بند کر دی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جہاں وہ بائیک جا رہی ہے وہاں پر پولیس اس ٹائم پر کھڑی ہوئی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے سو لگ ہی ہے رہا ہے کہ فل فلج تیاری ہے آج امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی یہ آپ نے رائے ساکر خرل صاحب جو اس وقت موجود ہے زمان پارک کے اندر ان کی گفتگو اور ویڈیو میں نے کوشش کیا ہے آپ کو جتنی آپ موبائل سے دیکھ سکیں تو اس وقت ہر طرف سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی افیشل پیجز کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی اپنی افیشلز کی جانب سے اور یہ ایک اور جو ہے وہ ویڈیو میرے سامنے آ رہی یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ تو یہ یہ ذرا آپ دیکھئے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کہ یہ قیدیوں والی بسیں بڑی تعداد میں اور پولیس کی گاڑییں گاڑیاں یعنی ابھی تک جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں پولیس کی گاڑییں گاڑیاں ہیں جو اس وقت زمان پارک کی طرف آپ نظر آ رہے ہیں تو یہ ہر طرف جتنے بھی اس وقت جو ہے ٹویٹر ہو جائے فیس بک ہو جائے یوٹیوب ہو جائے ہر طرف یہ تمام ثبوت اور پروف بھی سامنے آ رہے ہیں کس طرح سے پولیس نے چاروں طرف سے زمان پارک کو گھیرا ہوا ہے اور لاہور کے اندر ایک اہم شخصیت موجود ہے اور اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی گفتگو آپ سن چکے ہیں کہ طاقتوروں نے گرین سگنل دیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو ہم نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ نائل بھی کریں گے تو یہ ایک عجیب و غریب تماشا لگانے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے مہنگائی کی در پہنچ گئی ڈالر کی در پہنچ گیا پیٹرول کی در پہنچ گیا اور پارٹی نون لی کی اپنی جو ہے وہ ناراض ہے مریم سپیس جو کریئٹ کر رہی ہے کہ میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس ہماری ساری بدماشیہ سارے طاقتور سارے ملک تباہ کرنے والے سارے گدار اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرائیں گے تو تب ملک جو ہے وہ سمرے گا یعنی ان سارے بے شرموں نے اب ملک کے اندر ایک بڑا تماشا لگانے کا پروگرام بنا لیا تو اس حوالے سے آپ کو زمان پارک سے بھی اگاہ کیا جائے گا اور جیسے ہی کوئی مزید بڑی خبر آئے گی اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا پاکستان زندہ بات